کرنال میں الگ الگ کسان سنگٹھن آج سیم آواز کا گہراؤ کرنے کے لئے پہنچے لیکن بیرکیٹی کی وجہ سے انہیں پہلے ہی روک دیا گیا سرکار کو چیتاونی دی ہے اگر چھبیس نومبر تک کریشی قانون واپس نہیں لیے تو پھر دلی کی طرف کونچ کیا جائے گا کسان روجانہ سڑک پر نجر آ رہا ہے اور اپنے پردرشن کے جریعے سرکار تک اپنی بات پہنچانے کا پریاس کر رہا ہے آج بھی الگ الگ کسان سنگٹھن کرنال پہچھے اور تین کانونوں کے خلاف سیم آواز کا گھراؤ کرنے کے لئے کچھ کیا آج ہریانہ کے الگ الگ کونوں سے تمام کسان سنگٹھن کسان اور مزدوروں کے سنگٹھن ایک ساتھ آکے جڑے ہیں چیتاونی دینے کے لئے ہریانہ سرکار کو یہ جو تین کانون ہریانہ سرکار نے ویرود نہیں کیا ہے کیندر سرکار کی طرف سے یہ جو تین کسان ویرودی کانون پاس کیے گئے ہیں اور جو بجلی کا کانون تھوپنے کی تیاری ہو رہی ہے اس کے ویرود ہریانہ کے کونے کونے سے کسانوں نے آکے چیتاونی دیئے کھٹر جی کو اور چیتاونی یہ ہے کہ آپ کرسی پہ ہیں کسان اور مزدور کی وجہ سے اگر آپ کی سرکار ان تین کسان ویرودی کانونوں کا ویرود نہیں کرتی ان کو رد نہیں کرتی جیسے راجہ سان نے کیا چھتیزگڑ نے کیا پنجاب نے کیا اگر آپ اس کا ویرود نہیں کرتے تو آپ کسان کے ساتھ گھداری کر رہے ہو اور ایسے میں ہریانہ کا کسان آپ کو معاف نہیں کرے گا ابھی بھی تمہیں ہے چھبیس تاریخ تک سمیہ ہے کہ ہریانہ سرکار پنجاب کی طرح راجہ ستھان کی طرح چھتیزگڑ کی طرح ان کانونوں کو کم سے کم ہریانہ کے لیے رد کر دے اور اگر نہیں کرتی تو ہریانہ کی جنتہ سبق سکھائے گی چھبیس اور ستائیس کو دیش بھر کا کسان دلی پہنچ رہا ہے ان چار کانونوں کے خلاف آر پار کی لڑائی کرنے کے لیے اور ہریانہ کے چوتیس کسان سنگھنوں نے اخیل بھارتی ہے کسان سنگھر سمنوے سمیتی کے بینر تلے اور تمام انہیں کسان سنگھنوں کے سہیوگ سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس لڑائی کو ہم آر پار پہنچا کے ہی مانیں گے یہ سمیہ چناب وشلیشن کرنے کا نہیں ہے مگر میں ایک بات بتاتا ہوں جو اپراد اس دیش کی کندر سرکار نے آپ رواسی مزدوروں کے ساتھ کیا جو ہم سب نے دیکھا تھا اور یہ سب بیہار کے مزدور تھے بیہار کے مزدوروں کے ساتھ اور اس کے بعد بیہار کے کسانوں کے ساتھ جو جادتی کی گئی جو ان کے ساتھ اپراد کیا گیا اس کا پرنام آپ کو کل دکھائی دے جائے گا اور میں چاہتا ہوں کل شام کو یہ تمام لوگ جو ان کسان قانونوں کی گانے گا رہے ہیں یہ کل شام کو جواب دیں کہ ایسا کیوں ہوا ہریانہ سرکار کو بھی کل جواب اس کا مل جائے گا چھپیس طریق کو پلان کیا رہنے والا ہے کس طریقے سے آپ لوگ جانے والے ہیں کہاں کہاں کے کسان آنے والے ہیں اور وہاں پر جا کر دلی میں آپ لوگ کہاں بیٹھیں گے کہاں پر درشن کریں گے کس کا گہراو کریں گے میرے ساتھ ساتھی پریم سنگھ گہلاوت جی ہیں آپ نے میرے ساتھ بھائی گرمک سنگھ جی بھی ہیں آپ سب لوگوں نے کل یہاں پہ دلی میں انتظام کر کے رام لیلا گراؤنڈ جو ہے وہ کسانوں کے لیے بک کر دیا گیا ہے ہماری امید ہے کہ دلی پولیس کیندر سرکار انمتی دے گی کسانوں کو وہاں جانے کے لیے ہم نے جنتر منتر پر ایک دھرنے کے لیے اپلیکیشن دے دی ہے اگر سرکار چاہتی ہے اگر سرکار کسانوں مزدوروں کے ساتھ انیائے نہیں کرنا چاہتی تو وہ ان کو انمتی دے آنے کے لیے ہم شانتی پوروک طریقے سے وہاں آ کے دھرنا دینا چاہتے ہیں سرکار کو بتانا چاہتے ہیں کہ کسان کیا چاہتے ہیں اگر سرکار ان کو دلی نہیں گھسنے دیتی تو یہ سرکار کی مرجی اس کے بعد کسانوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا جہاں ان کو روکا جائے گا وہ وہیں پہ بیٹھیں گے کسان پنجاب سے آئیں گے ہریانہ ہم آئے تھے کھٹر سے ملنے کے لیے لیکن کھٹر ملا نہیں اور انہوں نے آگے راستہ بند کر دیا بلاو کر دیا میں جلک پردان بل رہا ہوں بارتک سانی لیکن جے کر یہ تین عددہ دیش جو بل لائے ہیں کالے قنون لائے ہیں اگر یہ واپس نہ ہوئے تو انڈی کا جب آپ پتھر سے دینا پڑے گا ہمیں دلی جائیں گے دلی چاہے دلی کا چکارو چکردہ پھوڑ سے لگا دے پھوڑ سے لگا دے ملٹری کسان پھر بھی اندر جائیں گے اور جانے سے نہیں رکیں گے چاہے کچھ کا کچھ ہم ہاتھ جوڑ کے بل کرتے ہیں